اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اور کیسے آپ سب مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹ میں اور انا آج میں بنا رہی ہوں مٹر پلاو فرائی مچھلی مچھلی کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بہت لوگوں کو پسند آیا سب نے مجھے کمیٹ میں بتایا کہ انٹی آپ نے بہت اچھا بتایا ہے ہمیں ہمارا مسالہ بھی نہیں جل رہا تیل بھی نہیں جل رہا خراب نہیں ہو رہا اور بہت اچھی ہماری فرائی مچھلی ہو رہی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے بتانے کا مجھے اتنا پیار دینے کا تو آج میں بنا رہی ہوں فرائی مچھلی دوپیر کے کھانے میں مٹر پلاو سلات چٹنی گرین والی اور ریڈ والی ہم لوگ لسن ادرک کی لسن کی اور اس کی چٹنی بھی کھاتے ہیں لسن اور سابت مرچوں کی چٹنی اور گرین چٹنی یہ سب میں نے گھر میں بنایئے ہیں یہ دیکھیں میں یہ بنا رہی ہوں مٹر پلاو بکبو سادہ چھنپر چھائے گے میں نے ویڑا دال دیا اور تڑی پتہ دال دیا یہ چامل بھی ہم اس کی کے ساتھ ڈالیں گے لال بیاز کر کے ہم نے نکال رہی ہے اور یہ دیکھیں سمپل سادہ سا ہم اور ٹیماتر ہری مرچے ہرا دھنیا اس کی ہم چٹنی بنائیں گے مچھلی کلیں گے آج دو بیر کا کھانا ہے اور یہ لال بیاز میں نے کر لی تھی اور یہ دیکھیں بہت سمپل سادہ سا مٹر پلاو ہے اس کے تھا چمچی میں یہ نمک ڈال دوں گی آدھا کلو میرے چامل تھے ایک پیالا مٹر تھی اور اب ہم اس کو پکنے چھوڑ رہیں گے اور یہ در ہم نے چٹنی تیار کر رہی ہوں پھر اوائل رکھوں گی مچھلے پھرائے کروں گی پھراؤں میں چڑھا دیا ہے اور اب ہم لسن یہ لسن مرچوں کی چٹنی پیسیں گے الیدہ ریڈ والی اور یہ ہری مرچیں پودینہ دو ٹی مارٹا اس کی گریم چٹنی الیدہ پیسیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جب میں دشاؤ کروں گی اور مچھلے میں فرائی کر رہی ہوں پھر آئیں دیکھیں کہ میں چس طرح بناتی ہوں پھر آپ لوگ تو ضرور فرائی کریے گا یہ لال مرچوں کی چٹنی بہت مزیے کی لگتی ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں ہم سب چلیں آئیں گرینڈر بھی ہے اور بہت اچھا گرینڈر ہے اور یہ دیکھیں لیکن میں سرپے ہی پیسوں گی چٹنی جو اس میں زائقہ ہے کسی چیز میں نہیں ہے گرینڈر کی چٹنیاں وطیر تو میں یوز ہی نہیں کرتی ہوں اور میں سرپے ہی پیس دیکھیں کہ اچھی سیلہ چھوٹی سی اور میں پھلاو بھی ریڈی ہو گیا ہے مزیدار سا مٹر پھلاو دپیر کا کھانا ہے آج سب دھر میں ہے تو میں نے سوچا دپیر میں مٹر پھلاو مچھلی یہ چیزیں بناتے ہیں تو یہ ہماری مچھلی ضرور فرائی ہوتی ہے مٹر پھلاو کے ساتھ آپ دیکھیں یہ مچھلی بھی فرائی ہو گئی ہے ہماری یہ دیکھیں مزیدار سکھانا ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ ضرور بتائی لے گا یہ مٹر پھلاو ریڈی ہو چکا ہے یہ پیاز ہے یہ تلیو باپن ہے یہ میرے گھر کا چار ہے میں نے خود بنایا تھا اور یہ نا ٹوماتر ہری مرشت کی چتنی ہے یہ لسن کی چتنی ہے اور یہ فرائی مچھلی ہے جو دوپیر کا کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ چپاتی ہے اور آپ لوگ کو اچھا لگ ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ